اسلام علیکم آج ہم گلے کے ایک بیماری ٹونسلائٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں ٹونسلائٹس گلے میں موجود نارمل لیمفائٹ ٹیشو ٹونسلز کی انفلمیشن ہے جو بیسیکلی بیکٹیریل اور وائرل اٹیک کی وجہ سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹونسلز کے بارے میں بات کریں گے ٹونسلز ہمارے موہ کے پیچھے والے حصے میں ایک لیمفائٹ ٹیشوز ہوتے ہیں جو نارمل سب میں پائے جاتے ہیں ٹونسلز کا ہو جانا اپنے آپ میں کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ ٹونسلز کی انفلمیشن جسے ٹونسلائٹس کہا جاتا ہے جو مریضوں کو بہت پیریشان کرتا ہے اس پیکچر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ گلے کے دونوں حصوں میں ریٹ کلر سے جو ٹیشوز دیکھائی گئی ہے یہ بیسیکلی ٹونسلز ہے نارمل یہ ایمیون سسٹم کے حصے ہیں اگر کوئی بیکٹیریا اور وائرس جو سانس کی نالی اور خوراک کی نالی سے جسم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹونسلز ان کو روکتے ہیں اور ان کو جسم کے اندر داخل ہونے نہیں دیتے جسم کو ان بیکٹیریا اور وائرس کی ایفیکٹ سے بچاتے ہیں اگر اس ٹونسلز میں بیکٹیریل اور وائرل اٹیک کی وجہ سے کوئی انفلمیشن ہو تو اسے ٹونسلائٹس کہا جاتا ہے بیکٹیریل اٹیک میں سٹرپٹو کوکس بیکٹیریا ہے جو نائنٹی پرسن ٹونسلائٹس کاس کرتا ہے اور وائرل اٹیک میں ایڈینو وائرس انفلوینزا وائرس پیرا انفلوینزا وائرس انٹیرو وائرس اور ہر پیس سمپلکس وائرس شامل ہیں جو ٹونسلائٹس کیریزن بن جاتے ہیں یہ مختلف بیکٹیریا اور وائرسز جو ٹونسلز کے ایمبرینڈز کے اوپر ایک کر کے ٹونسلائٹس کی بیماری کاس کرتے ہیں سیمٹمس آف ٹونسلائٹس ٹونسلائٹس کی بیماری زیادہ تر بچوں میں پائی جاتی ہے وہ بچے جو سکول ایچ سے لے کر میٹ ٹین ایچ کے ہوتے زیادہ تر اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں اس کی علامات میں ٹونسلز کی سائز بڑھ جانا اور سروخ ہو جانا ٹونسلز کے اوپر وائٹ پیچس یعنی وائٹ سپورٹ بن جانا گلے میں سوزش اور درت محسوس ہونا سویلنگ میں تکلیف ہونا نیک ایریا میں لنف ٹیشوس کی انلارجمنٹ ہونا سانس لینے میں بھی تکلیف ہونا ان کے علاوہ ٹونسلائٹس میں سر درت اور بخار بھی ہو سکتے ہیں سمپل ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹونسلائٹس میں مریض کو بار بار گلے میں تکلیف محسوس ہونا کھانے پینے میں پریشانی ہونا تھنڈا کھاتے ہی فوراں گلہ خراب ہونا اور موسم بدلتے ہی گلے میں تکلیف محسوس ہونا یہ سب پریشانیاں ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے پیشان کو لائف اسٹائل موڈیفکیشن کرنا پڑتا ہے جیسا کہ کم عمر میں ہی مریض آئسکریم کھانا چھوڑ دیتا ہے باہر کا کھانا چھوڑ دیتا ہے تھنڈا کھانا چھوڑ دیتا ہے جسے پیشان کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ٹریٹمنٹ آف ٹونسلائٹس ٹونسلائٹس کی ٹریٹمنٹ اس کی ٹائپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک ایک ایکیوٹ ٹونسلائٹس ہوتا ہے اور دوسرا کرونک ٹونسلائٹس ایکیوٹ ٹونسلائٹس کی ڈیوریشن کم ہوتے ہیں یہ نارملی تین دن سے لے کر دس دن تک رہتی ہے چونکہ یہ بیکٹیریل انفکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اس میں پیشن کو انٹیبائٹک ڈی کنجسٹنڈ اور پینکلر سے ٹریٹ کیا جاتا ہے انٹیبائٹک میں یوزویلی پینسلین پریسکرائب کیا جاتا ہے جس میں اگمنٹین اور ایموکسل عام طور پر استعمال ہوتے ہیں جس کے دس دن کے کورس ہوتا ہے کرونک ٹونسلائٹس کرونک ٹونسلائٹس کی ڈیوریشن زیادہ ہوتی ہے اس میں پیشن کو سال بر میں پانچ یا چھ مرتبہ سمٹمز ایکیوٹ ٹونسلائٹس کیا ہی ہوتے ہیں لیکن یہ سمٹمز لمبے عرصے تک رہتے ہیں پیشن کا گلہ خراب ہونا گلہ میں سوزش اور ایڈیٹیشن ہونا کچھ بھی باہر کی بنائے چیزیں کھانے سے گلے میں تکلیف ہونا اور سویلنگ میں تکلیف ہونا ایسے کیسز میں اکثر سرجری ریکمین کرتے ہیں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بار بار انٹیبائٹک کھانے سے جسم انٹیبائٹک کے لئے ریزسٹن بن جاتے ہیں اور اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا ٹونسلائٹس کے لئے جو سرجری ریکمین کیا جاتا ہے اسے ٹونسلیکٹومی کہا جاتا ہے یہ بیسیکلی انڈو اسکوپ اور مایکروسکوپ سے کی جاتی ہے ٹونسلیکٹومی میں جو انسٹرومنٹ استعمال ہوتے ہیں ان میں لیزر، مایکرو ڈپرائیڈر اور کوبلیٹر شامل ہوتے ہیں ان کے ریزن کافی اچھے ہیں اور سرجری کے بعد پیشن کو جو پین فیل ہوتا ہے وہ بھی کم ہوتا ہے اگر سرجری کے ذریعے ٹونسلس ریموک کیا جائے تو جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر آپ کو بھی ریکرن گلے میں مسئلہ ہو ٹھنڈا کھانے سے فوراں گلہ خراب ہو تو میری سلہ یہ کہ نزدیکی انٹی ڈاکٹر سے رجوع کرے یہ تھے ٹونسلائٹس کے بارے میں ایک کام انفرمیشن امید کرتا ہو کہ اس ویڈیو سے آپ کو ٹونسلائٹس کے بارے میں فائدہ ہوگا چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے شکریہ خدا حافظ